منظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر ہیں لس ڈنہ سے دیرے دیرے لس ڈنہ سے ہماری گاڑی پاک کی طرف جا رہی ہے یہ جو سڑک کے دونوں اطراف آپ دیکھ رہے ہیں یہ حالیہ برف باری تین فیٹس زائد برف ہوئی ہے یہاں پہ اور یہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے سڑک کے دونوں اطراف برف کے یہ دھیر جن کو مشین کے ذریعے صاف کیا گیا ہے ہمارے شاتھ بیٹھیں جو اب آپ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں خالد بیگ صاحب بڑے ہی موتات اندازے سے موتات طریقے سے احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہے ہیں یہ دوست ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میرا کیمرہ اگر آپ ان کو دکھا سکے تو یہ سب لوگ ہم اس وقت جا رہے ہیں باقی طرف ایک موٹسائیکل سوار بلکہ دو موٹسائیکل سوار بھی اس وقت یہاں سے نیچے ڈھلتے ہوئے انہوں نے ہمیں اشارہ دیا کہ آپ آگے ہو کے چلیں ان کا بہت شکریہ تو بڑی خوبصورت جگہ ہے لسٹرنا ہم پانچے وہاں سے آگے درہ حاجی پیر جانے کا ارادہ تھا لیکن سڑک صاف نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم وہاں جا نہیں سکے گاڑی کا جانا ممکن نہیں تھا برف سے ڈھکی ہوئی سڑک بڑی خوبصورت جگہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلک بوس قسم کے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں اور چاروں اتراف پہاڑ بھی خوبصورت درخت ہیں اور یہ درخت کاٹے بھی ہوئے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ بڑی بڑے یہاں پہ جنگل کی فاضت اگر کی جائے تو ہو سکتا ہے لیکن جنگلات کی اہمیت ہمارے ہاں نہیں ہے جنگل کوئی کاروبار سمجھ کے کٹا جاتا ہے برف کی وجہ سے یہ ٹھوٹ بھی جاتے ہیں مالکات ایک گاڑی اور دھوان کیا بات ہو اس گاڑی کی تو یہ جو سورج ڈھلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ڈھلتا ہوا سورج جیسے یہ سورج ڈھل رہا ہے ہم بھی آج سا جا رہے ہیں باقی طرف یہاں ایک راز دکھائے دے گا آپ کو جو یہاں سے بہت نزدیک ہے تولی بی روڈ کو ایکسس کرے گا ہاں ہاں لیکن وہ بھی برف سے ڈھکا ہوا ہے آپ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بات کی یہاں لوگوں سے بھی وہ ہو جا رہے ہیں کہ یہاں ہر سیزن میں ہونا چاہیے ہر سیزن کا ٹورزم ہونا چاہیے ہر سیزن میں لوگ آئیں دیکھیں گھومیں لیکن برف میں جو ہے وہ برف میں راستے صاف نہیں کی جاتے یہ تولی پیر سڑک آپ دیکھ سکتے ہیں تولی پیر پنش کا ایک بہتی سیاتی خوبصورت مقام ہے آہ تولی پیر جو پونش اور باگ کے سنگم میں ہے جیسے یہ کہوٹا اور باگ کے سنگم میں ہے تولی پیر پونش اور باگ کے سنگم میں ہے وہ دور اطراف میں آپ کو بلند بہار آپ کو نورا رہے ہیں سورج کی آخری کرنے اب ان پہاڑوں کو الویدہ کہہ کے ایک سیاہی کو دعوت دیں گی میری مراد رات ہو جائے گی اور اور اس رات کے بعد جو روشنی پھوٹے گی تو سب سے پہلے وہ روشنی جیسے انہی چٹانوں کو انہی پہاڑوں کو انہی برپوش پہاڑوں کو سلام کر رہی ہوں تو یہ نیچے ہم جا رہے ہیں ہمارے آگے بھی ایک گاڑی جا رہی ہے یہ لوگ ہمارے کافلے کا حصہ جا رہے ہیں